پیر تین اگز کے سید بین کی ساتھ محبارہ صفتر کا سلام ساتھے ساکی اس تنظیم کی صدر انجون جیمز پول سے بات کی گومت نے یہ اعلان کیا تھا اور نیشنل ایڈوکیشن پالسی کے تحت مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات لازمی ہے اور مینورٹیز کے لیے اخلاقیات کا مضمون لازمی ہے تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو پایا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نیشنل ایڈوکیشن پالسی میں یہ کہا گیا تھا مکمل طور پر اخلاقیات کا جو سبجکٹ ہے وہ ابھی مطارف نہیں کروایا جا سکا کیا کچھ کتابیں ہیں جو تیار کر لی گئی ہیں ہاں جی پنجاب ٹیکس بک بورڈز نے کتابیں شائع کر دی ہیں لیکن اکسریتی مذہب کا بچہ جو ہے وہ تیسری جماعت کے پہلے چیپٹر میں کیا پڑتا ہے اور جو مینورٹی کا بچہ ہے اس کے لیے کیا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں جو ایک مسلمان بچہ ہے اس کے لیے ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن ہے اور جو تیسری جماعت میں ایتکس کا بچہ ہے اس کو ارتکائی مذاہب کا تطور یہ پڑھایا جائے گا قدرتی مذاہب کی پوجہ آسمانی دیوتا کا کام زمین کی دیوی اور دیوتا دیوی دیوتاوں کے قصے شکار کی دیوی ایکلانٹا حسل کی بہائی اور پتائی کا دیوتا تموز بابل کے قصے کہانیاں اور اس کے علاوہ اینیمیزم یعنی کہ اشیاء میں روح کی موجودگی جادو کا زمانہ اشیاء پرستی جسے ہم توٹمیزم کہتے ہیں منگرکت داستانے فیبل مائیٹالوجی مٹ اور زیوس وزیرہ اور مگر مچ دیوتا جو ہے یہ ہے مائنورٹی کے بچے کے لیے یہ پہلا چہتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک کرسچن بچہ ہے ہندو بچہ ہے سکھ بچہ ہے ایک پارسی بچہ ہے اس کے لیے اس کیپٹر میں کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا جو مضمون ہے یہ ہمارے بچوں کو ان کے مذہب سے بے راروی کی طرف لے جانے کا سباب بہت گیا مسیحیت اور اسلام کے درمیان بنیادی فرق جو ہے تو یہاں جو ہے ابراہیم کے بڑے بیٹے کی قربانی حضرت اسمائیل کی قربانی جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے کرسچن بچہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں تو پڑھتا ہے کہ اسحاق کی قربانی اور جو اخلاقیات کا مضمون جو اسی کے لیے لکھا گیا ہے اس میں اس کو اسمائیل کی قربانی جو ہے یہ پڑھنا پڑ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کونٹروورشل کونٹینٹس ہیں جو مذاہب کے درمیان چکلش کا جباب بھی بن سکتے ہیں جب یہ ترتیب دیا جا رہا تھا تو اس میں کون لوگ شامل تھے آپ لوگوں سے کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی تین کرسچن شامل کیے گئے تھے ہندو بھی تھی شکھ بھی شامل تھی پاسش بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایڈوکیشنس نہیں تھا جو لوگ ایڈوکیشنس نہیں ہیں جب ان کے بغیر کسی کو شامل کیا جائے گا اور جب ان سے بات ہی تنہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے ہی شامل کیا گیا تو ہم سے زیادہ کنسلٹیشن نہیں لی گئی تو یہ ایک زبردستی ہے جس سبجکت ہیڈوکیشنس آن با مینورٹی سٹورنٹس اور ابھی جو حکومت چاہ کرنے جا رہی ہے جو ہمارا یہ ایک مسلسل احتجاج تھا کہ ہم ایسکس کو نہیں کرنا چاہتے تو ابھی اس کو ایک نیا نام جنے لگے ہیں اس مطالعہ ادیان تو اب آپ دیکھیں کہ یہ یہ بھی سبجک صرف اقریتی طلبہ کے لیے ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے یہ آئین سے انحراف کے مقابل ہے ہمارے ہر بچے کو جو سکول میں باقا لیتا ہے اسے تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے اس کو اساتذہ بھی کرتے ہیں اس کے کلاس پہلوز ہوئے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو بھر ٹیکسنز میں ایک کرسن بچی تھی اس پر وائٹ بورٹ پر کوئی اسلامی بات لکھے ہوئی تھی تو اس نے ویسے اس کو مٹایا ہے کیونکہ نئی کلاس آ رہی تھی تو اس کو اس کی تیچر نے بالوں سے پکڑ کر گزیٹا اور اس کی اتنی زیادہ دورنٹی کی توہین مذہب کا جو ہے اس پر انصاف لگنے والا تھا بہت زیادہ ہم نے پھر اس کو ڈیپینڈ کیا تو اس طریقے سے اس بچی کی جان بچی یہ باتیں جو ہے اگر جس مذہب کے بچوں کے لیے ہے اگر انہی تک محدود ہوں گی تو پھر اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے کیا بھی تجویز دیا ہے اگر آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اس مذہب سے انپل کا کتاب میں ڈالی جائیں یہ نہیں کہ اس کو آپ ہر مضمون میں لے کر رہیں انجم صاحب اس کام میں اتنی سست روی لاپرواہی وجہ کیا ہے حکومت کو تو اس سلسل میں بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہم نے جو 26 ڈیسمبر کو پرائم میسٹر صاحب کو خات لکھا چیف جیسے سپریم کورٹ اور پاکستان فارق ہوگی تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں کیونکہ واضح طور پر کہا گیا ہے جو بھی ایکسٹرمیزم کو پرموٹ کرنے والی چیزیں ہیں لٹریچر ہے اور ریلیجس پرسیکیوشن جو جس چیز کو پرموٹ کرتی ہیں ان کے خلاف اقنام جو ہے اتحاد ہے نیشنل ایکشن پلان پر صحیح طریقے پر عمل کرنا ہے تو چیز جتنے بھی تاثبات ہیں انساب کو ختم کرنا ہوگا ہے یہ تھی اول پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسیشن کے صدر انجم جیمز پول ان کا مطالبہ ہے کہ ہر طالبین کو صرف اس کی مذہب سے مطالب کتاب پڑھائی جائے